میں مولانا محمد اقبال گممن مصطفی زلی نائب صدر جمعیت علماء پاکستان آج تحفظ اقائد اہل سنت کنونشن میں جو پیغام اپنا جاری کرنا چاہتا ہوں آج ڈسٹکسیال کوٹ کے علماء کا جمع غفیر ہے اور اس میں اقائد اہل سنت کے تحفظ کا جو پیغام دیا جا رہا ہے اور جو فکر رضا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی آج اشد ضرورت ہے آج کچھ لوگ لبادہ تو اہل سنت کا ان لوگوں نے اور رکھا ہے لیکن پھر آگے سے جو ان کا کردار اور نام نہاد سناخان جو فکر رضا کو چھوڑ کر آج اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم علماء مل کر یہ دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ خدارہ خدارہ ہمارے اقابرین کا جو عقیدہ ہے آج اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہم دنیا میں کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے ورنہ آج پورے معاشرہ کے اندر دیکھ لیں کس طرح بدعقیدگی کو پھلایا جا رہا ہے اور وہ لوگ کس طرح اہل سنت پر حملہ آور ہیں ہمارے جو قائدین ہیں ان پر بھی تبرہ بازی کی جا رہی ہے اور اقائد کے لحاظ سے بھی جو لوگ لبادہ اہل سنت کا اوڑ کر پھر ہمارے جو عقابر لوگ ہیں ان پر تبرہ بازی کر رہے ہیں کہ حقیقتا ہم عاشق ہیں یہ لوگ نعوذ باللہ بڑے لوگوں کی بے عد بھی کر رہے ہیں حقیقتا جو آج معصومیت کا عقیدہ ہے اہل سنت کے اقابرین کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں اس کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں وہ محفوظ ہے اور آج پوری دنیا میں اس عقیدے پر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی دکانداری چمکا رکھی ہے جیسا کہ آج نام نہاد پیر بن کر لوگوں کے عقائد پر وہ حملہ آور ہیں اور اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں اور بے علم وہ لوگ ہیں صرف مریدین کے سہارا پر لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں ہم ان کو بھی یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ خدارہ خدارہ چند روزہ زندگی ہے اس کو گزارنے کی خاطر جو عقابر لوگ ہیں جنہوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا عقائد کے لیے محنت کی اور عقائد پر ساری زندگی کتابیں لکھ لکھ کر پیغام محبت دیتے رہے کہ عقائد اہل سنت یہ ہے تو میں جمعیت علماء پاکستان کا ادنا سا کارکن ہونے کے ناتے یہ پیغام محبت دیتا ہوں کہ خدارہ خدارہ پورے پاکستان کے علماء اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور آ کر عقائد اہل سنت کا تحفظ کریں ورنہ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں جیسا کہ مسلمان مسلمان کا تحفظ نہیں کر رہا اور غیر مسلم آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو رسوا کر رہے ہیں اور ایک ایک کو اپنا نشانہ بنا کر مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں اہل سنت پر بڑا ہی ایک گناونہ اور سازشی حملہ کیا جا رہا ہے ہمارے جو اپنے ہی ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اکھٹے ہو کر اپنے جو بڑے اقابر ہیں ان کے اقائد کی مخالفت کرو تو میں ادنا سا کارکن ہونے کے ناتے بھی یہ پیغام محبت دیتا ہوں خدارہ خدارہ آؤ آج اکٹھے ہو جاؤ آنے والی نسلوں کو اپنے اقائد کا پیغام دو تاکہ آنے والی نسلیں بدعقیدتی سے بچ جائیں اور یہ ملک پاکستان اہل سنت کے جو اقابر اقابر علماء ہیں اور جو جید علماء ہیں انہوں نے مل کر یہ پاکستان بنایا اور اس کا نعرہ لگایا اور میری طرف سے یہی پیغام محبت ہے تمام علماء کو جو اہل سنت کے اقابر لوگ ہیں وہ آئیں اور ایک سٹیج پر اکٹھے ہو کر اقائد کے تحفظ کے لیے اپنا جان و مال جو ہے وہ پیش کریں آمین تمام علماء موسیقی